احمد اللہ وآلہ 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 وسلم آپ ایسے بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چوری بھی بنا گی اور وہ بھی مکئی کی آٹے کی روٹیوں بنا کر اس کی ہم آج میٹھی چوری بنائیں گے گڑگی آئیے بناتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں یہ سارا ڈرائی فروٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی خجور یہ انجیر یہ کشوش میں نے دھو کر ساف کر کے رکھ لی اور یہ کیوپس میں میں نے کٹ لی یہ ہے جی ناریل کا برادہ میں کٹ کر نہیں ڈالتی کیونکہ وہ کئی لوگوں سے چبایا نہیں جاتا ٹھیک ہے جی یہ ہے سویتیل ایک کپ کاجو آدھا کپ چاروں مگز آدھا کپ بدام آدھا کپ تھوڑے سی پستے اور چندل اچیاں اور آدھا کپ سونف ٹھیک ہے جی اور یہ ہے سرسوں کا تیل اسے کڑوا تیل بھی کہتے ہیں یہ ڈالنا لازم ہے اس کے بغیر اس کا ذائقہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی آئے میں آپ کو دکھاؤں یہ ایک کلو گوڑے ٹھیک ہے اس کو میں نے دو کپ پانی ڈال کے آدھے گھنٹے سے پکایا یہ کافی چاشنی گاڑی ہوگی اس کے میں یہ جو محل ہے یہ اتاہ لوں گی ٹھیک ہے جی اس کو کافی گاڑا سب نام ہے یہ رہا دیسی گھی ایک کپ میں نے ملٹ کر لیا یہ آئل بھی جائے گا سرسوں کا مسترڈ آئل اور دیسی گھی بھی جائے گا ٹھیک ہے جی یہ چند روٹیاں میں نے پکا کر توڑ کر رکھ لیا لیکن دو روٹیاں میں آپ کے سامنے بناوں گی اور یہ دیکھیں یہ جگندہ ہوا آٹا یہ دیکھیں سافٹ ہے اس کا میں نے طریقہ کارابی چند دن پہلے دو چار دن پہلے میں نے مکہی کی روٹیاں بنانا سکھایاں میں پھر بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں تین کپ مکہی کاٹا ایک کپ کرنا کاٹا جو آم گھر میں روٹی بنانے کا آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چاروں کپ میں ایک کپ ایک بڑا چمچ آپ نے ڈالنا ہے جی ٹیبل سپون خوشک دھوڑ کوئی بھی لے لے اور دو انڈے لے لے اور ساتھ میں گرم پانی لے لے اور اس سے بھوند لے تھوڑا سا نمک ڈالنے وہ آٹا آپ کا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس سے یہ روٹیاں بن جائیں گی اب میں آپ کو روٹیاں بنا کر دکھاتی ہوں جی ویور یہ دیکھیں میں نے بتا تو دیں ایک دو دن ہی ہوئے چار دن ہو گئے ہوئے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ طریقہ کار آپ میری مکہی کی روٹیوں کی رسپی دیکھیں اس میں آپ کو مل جائے گی یہ دو روٹیاں میں صرف آپ کی خاطر بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں چوپر میں ڈال کے تھنڈا کر کے اس کی چوری کروں گی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جی ویور یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی ڈال دی اب میں دوسری بھی ایسے بنا کے پھر اس کے ایسے ٹکڑے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی جی ویور اس روٹی کو آپ نے گھی نہیں لگانا میں نے ان روٹیوں بنا کر سیکھا تھا یہ ہم خوشک روٹی رکھیں گے ٹھیک ہے جی جی ویور یہ دیکھیں یہ جو چاشنی ہماری تیار ہے اس کو ہم ایسے پھول لیں گے ٹھیک ہے جی یہ میں نے چھان لیا اور یہ دیکھیں کافی تین چار تیک تار کی وہ چاشنی بنی ہے ٹھیک ہے جی ہماری اتنی ہی چاہیے کیونکہ اس سے کم مت کیجئے گا بنا وہ آپ کے جو چوری ہیں یا لڈو وہ صحیح نہیں بنیں گے یہ ہماری ریڈیو کی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک روٹی بن گی یہ دوسری آگئی اب ان روٹیوں پہ ایسے ہم نے ٹکڑے کر لینے اور میں چوپر میں اس کو مکس کر کے لاتی جی بیور یہ دیکھیں ایسے چوپر میں ڈال کے جیسے کیونکہ کو چاہیے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ ہمیں کتنا یہ چاہیے ٹھیک ہے جی اب اس میں جائے گا دیسی کی یہ سارے ہی جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی بیور جتنا کم یا زیادہ میٹھا آپ کی پسند کے اوپر ہے میں نے ہر ریسپی پہ بتایا ہے کہ جتنا پسند ہونا آپ اتنا ہی ڈالیں کیونکہ ان روٹیوں نے ابھی بھیگ ہے تو اس لئے میں اتنا ہی ڈالوں گی جتنا ہمارے گھر میں مٹھا کھا کھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ سارے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی سب زلیچی میں پیس کے ڈالوں گی اور کاجو میں کٹ کے ڈالوں گی جی ویور اب یہ مکس کا کام ہے سب سے پہلے سواف جائے گی ناریل ایک پیالی ٹھیک ہے جی کشمی شیک پیالی کاجو کٹے ہوئے میں نے آپ سکھا تھا ہمیں کٹ کر تو ڈالتی ہوں یہ کاجو کے خجور اور انجیر جی یہ پیستہ بدان یہ چاروں مغز اور یہ دی یہ ان سب چیزوں کو میں اچھے طریقے سے اس میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی جی ویور یہ دیکھیں مکس کر کے آدھے گھنٹہ ہو گیا میں اس کا ایک لڈو آپ کو بنا کے بتاتی ہوں کہ رکھتے میرے والا صاحب ناشتے میں کھاتے تھے ایک لڈو اور ساتھ چائے ککا تو یہ بڑوں کے لیے بڑی زبردست چیز دیکھیں میں ایک اور بنا کے دکھاتے ہوں جی ویور یہ دیکھیں میں چوری بنانا بھی بتا دی ہے میں لڈو بنانا بھی بتا دی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کنٹینر میں لڈو بنا کے رکھنا چاہے وہ بنالیں چوری بنالیں تو امیدہ آپ کو میری یہ رسپی پسند آئی ہوگی مجھے سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ملیں گے پھر ایک نئی رسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ